بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس کی جو گیارہ مئے سے پندرہ مئے تک جاری رہا اور اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کے دربیان قومی سطح کا ایک مقابلہ جاری تھا جی ہاں مقابلہ تھا زیادہ جھوٹ بولنے کا ہر کسی کو عوصتاً آدھا گھنٹہ ملا جو اپوزیشن کے عرقین ہیں لیکن سب نے گالم گلوج کیا سب نے الزامات لگائے سب نے ایک دوسری کے اوپر کیچڑ اچھالا کوئی اچھی تجویز کسی کی طرف سے نہیں آئی تو ہم نے پانچ کنٹسٹنٹ نکالے ہیں اس کے اندر جن کے درمیان مقابلہ سخت ہے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جھوٹ کس نے بولے اور کس موقع پر کس حوالے سے یعنی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ قومی معاملات کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے گئے عالمی معاملات کے اوپر بھی غلط بیانیاں کرنے کی کوشش کی گئی اور جس نے سب سے زیادہ شور مچایا ہوا تھا قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے وہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ آئے ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی کم کم قومی اسمبلی میں ہمیں نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا سمجھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت شرکت جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک موقع دینا ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وزیراعظم کی وہاں پر تظلیل کر کے تزہیر کرنے کی کوشش کرے اور دنیا کو یہ میسج جائے کہ دیکھیں جی کس طرح کس حوالے سے اتنے اہم مواقعوں کے اوپر بھی یہاں کی جو پولٹیکل ایلیٹ ہے اس کا اتحاد ہے یا نہیں ہے اسی وجہ سے وزیراعظم عمران خان نے اس اجلاس کے اندر بھی شرکت نہیں کی کیونکہ یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اگر وہ شرکت کرتے تو کوئی بات کرونا کے اوپر تو ہونی ہی نہیں تھی جس کے اوپر اجلاس بلایا گیا تھا ہاں وہ سیاسی وہی ساری باتیں نکل آنی تھی جس طرح سے ان کے غیر موجودگی میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سب کچھ وہی ہونا تھا قومی خزانے کو کرونا روپے کا ٹیکہ لگایا گیا کوئی چیز باہر نے نکلی کوئی فائدہ مند چیز سامنے نہیں آئی جھوٹ ہی سامنے آئے ہیں تو یہ جو تقریری مقابلہ تھا اس کے اندر جن پانچ جو بڑے یعنی آپ کہہ لیں کانٹسٹنٹ ہیں اس کے ان کے درمیان مقابلہ ہوا ہے وہ ہم نے ان کی چند تقریر میں سے چند ایک الفاظ چنے ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ آپ فیصلہ کریں گے ان میں سے وینر کون ہے یہ جو جن کے درمیان مقابلہ ہے بلاول بٹو زرداری ہیں خاجہ عاصف ہیں ساد رفیق صاحب ہیں خاکان عباسی ہیں شاہد خاکان عباسی اور احسن اقبال ان میں جو سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ غلط بیانیاں کرنے کا جو میں سمجھتا ہوں وہ تو احسن اقبال صاحب اور ارستو صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے لاکڈاؤن ختم کر دیا حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ، اٹلی، سپین، فرانس، چین، ہر جگہ نرمی دیکھی گئی ہے یہ ان ممالک کے میں نے نام لیا ہے جہاں پر بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر لاکڈاؤن کی وہ صورتحال نہیں ہے جو کرونا آنے کے فوراں بعد لگائی گئی تھی سب کو اس بات کی سمجھ ہے اور یہ ایک یونیورسل طرط ہے کہ ایکانومیز اس وقت مشکل میں ہیں پوری دنیا کی اور کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ چک کر کے بیٹھ جائے ایک تو اموات کی صورت میں نقصان برداشت کرے اور دوسرا معاشی قتل کر دے اپنے لوگوں کا لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ ارستو صاحب کہتے ہیں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ جو سامنے آیا ہے اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے ابھی تک لاکڈاؤن ختم بھی نہیں کیا جس دن ارستو صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ لاکڈاؤن پاکستان ختم کر چکا ہے اس دن بھی پاکستان پورے میں کہیں پر جزوی اور کہیں پر مکمل لاکڈاؤن تھا پاکستان نے بالکل اسے ختم نہیں کیا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ساتھ نہیں بٹھایا جا رہا جو دوسرا بڑا جھوٹ ہے احسن اقبال صاحب بول رہے تھے کہ صوبوں سے جب مراد ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے بات کرتے ہیں سندھ کی کیونکہ بلوچستان سے بھی ان کا لینا دینا نہیں ہے پنجاب اور کے پی کے میں ویسے حکومت ہے طریقہ انصاف کی لہذا صوبوں سے جب بھی بات کی جاتی ہے صوبوں کو اکنی مل رہے ہیں صوبوں کو ساتھ نہیں لی جا رہا تو اس کا مقصد صرف سندھ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ صوبوں کو ساتھ نہیں بٹھایا جا رہا پوری پالیسی بنانے میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر اس میں روزانہ صوبہ جو میٹنگ ہو رہی ہے صد عمر صاحب جس کو چیئر کر رہے ہیں اس کے اندر وفاقی وزیر صحت تمام صوبائی وزرائی صحت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں صوبے کے جو ریلیونٹ منسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر سیر حاصل گفتگو ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پر انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے بریفنگ دی جاتی ہے ان کو تجاویز دی جاتی ہے ان سی او سی کی طرف سے بھی اب تک کمیٹی کے اجلاس میں بھی تمام وزرائی اللہ موجود ہوتے ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ مشترکہ ہوتا ہے تیسرا جو انہوں نے بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو واپس بلکل نہیں لائے جا رہا حالانکہ جتنے اوورسیز ہمارے یہ دیکھتے ہیں محبت کرتے ہیں جانتے ہیں وہ بھی ہمیں فیڈبیک بھیجتے رہتے ہیں ہم بھی یہاں سے مسلسل ظلفی بخاری صاحب کے حوالے سے بہت صحیح تنقید ہم ان کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کے ان چند منیسٹرز میں سے وہ ایک ہیں جو آپ کے میسیجز کا کم از کم رپلائی کرتے ہیں آپ کو صورتحال بتاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیسٹ پرفارمنس دے رہی ہیں لیکن اس مشکل صورتحال میں جو چند منیسٹرز کام کرنے کی سوچ رکھتے ہیں کم از کم ظلفی بخاری ان میں سے ایک ہیں اور جس وقت تو یہ بات کر رہے تھے اس دن بھی بغداد سے ایک فلائٹ پاکستانیوں کو دھائی سو پاکستانیوں کو لے کر پاکستان پہنچی ہے عراق سے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پانچ ارب ڈالر ریلیف ملا ہے حالانکہ جب پرائی منسٹر سے ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی سٹیزن جنرلسٹ کی اس وقت پرائی منسٹر نے بھی کہا تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ہمیں ریلیف ملا ہے وہ کرزوں کی ادائیگی موخر کر کے اور کرزوں کی صورت میں ملا ہے جس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی جناب احسن اقبال صاحب نے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے لاکڈ اون ختم کیا جھوٹ صوبوں کو ساتھ نہیں بٹھایا جا رہا جھوٹ پاکستان اوورسیز پاکستانی واپس نہیں لہ رہے جھوٹ پاکستان کو پانچ ارب ڈالر ریلیف ملا ہے یعنی پاکستان کو امداد ملی ہے یہ بھی جھوٹ ہے اس کے علاوہ بلاو البتو زرداری ہیں وہ کہتے ہیں وزیراعظم کنفیوز ہیں حالانکہ وزیراعظم ہی اس ساری صورتحال میں جو پہلے دن پہلی بات کر رہے تھے وہی اب دوبارہ دہر آ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں وفاقی حکومت نے مدد نہیں کی حالانکہ جو قومی رابطہ کمیٹری کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر یہ خود مانتے ہیں کہ ہاں جتنی مدد چاہیے تھی اتنی مدد کی جا رہی ہے اب یہ پیسے مانگتے ہیں اور پیسے پھر یہ خود خرچنا چاہتے ہیں اپنے نام سے اپنا لیبل لگا کر بنظیر بورٹو کی تصویر لگا کر بانٹنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مدد تو پھر وفاق نہیں کر سکتا اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق سندھ کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ یہ بھی سفید جھوٹ ہے اس کے علاوہ خجہ آصف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ بہادری سے لڑا رہا ہے وفاق کے پاس پالیسی نہیں ہے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ وہی ایک جھوٹ پہلے بولا جاتا ہے پھر جو حقیقت ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وفاق کے اوپر ایک ہاتھ پہ حملہ کیا جاتا ہے اور دوسرے ہی لمحے سندھ کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو یہ سندھ جس طریقے سے بہادری سے لڑا ہے وہ ہمیں 21 رمضان المبارک کو بھی نظر آئی جب حضرت علی کرم اللہ وجوہ کی شہادت تھی اور جس طریقے سے بے ہنگم طریقے سے جلوس نکلوائے گئے اور اگر آپ نے کسی چیز کی اجازت دینی تھی تو اس کا کوئی کرائٹیریا بنا سکتے تھے بلکل خاموشی اختیار کی گئی کسی کو نہیں بتایا گیا کہ وہ جلوس نکلنے ہیں یا نہیں نکلنے سارے دن کی یعنی خاموشی کے بعد کہیں سے نکلتے رہے کہیں سے نہیں نکلتے رہے تو یہ بھی تازہ مثال ہے جس طرح سندھ بہادری سے کرونا وائرس سے لڑا رہا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لمبی جنگ کے آغاز میں ہمارے ہاتھ پھول چکے ہیں خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں حالانکہ وزیراعظم بھی ان کے علاوہ جتنے عہد داران ہیں جو کام کر رہی ہیں جو ریلیمنٹ ہیں وزارت صحت ہے وزارت خزانہ ہے ساری جو ان سی او سی ہے اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ابھی تیاری جاری ہے اور حد سے زیادہ تیاری ہے یعنی جتنے ہمارے پاس کیسز ہیں اس سے ظاہر ہے ہمارے پاس زیادہ ہم تیاری کر چکے ہیں شاہقہ کا نبازی صاحب ہیں وہ بڑی تیزی سے آج کل دانیال عزیز اور تلال چودری کے راستے پر چل رہے ہیں چونتیس منٹ کی تقریر تھی ان کی سترہ منٹ فاسٹ پلے کر کے میں نے اس کو سنا ہے اور اس کے درمیان تھا سٹریٹیجی نہیں ہے سٹریٹیجی نہیں ہے چونتیس منٹ کی تقریر میں تقریباً کوئی ساٹھ دفعہ انہوں نے سٹریٹیجی کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ میرے لئے بڑا مشکل ہو گیا تھا یہ سننا اور پھر جب میں نے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ دیکھی تو وہاں پر موجود تھا نیشنل ایکشن پلان آن کوویڈ نائنٹین ایک سو چھتیس صفحات کا ہے اور اس سے بڑی یعنی نیشنل ایکشن پلان سے بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ یا سٹریٹیجی سٹیٹمنٹ آپ کس سے کیسے طلب کر سکتے ہیں یہ یعنی جھوٹ بولنے کی بھی ایک ناکام کوشش تھی سعاد رفیق صاحب سترہ منٹ کی تقریر کی ہے ان سب جتنے یہ لوگوں نے پانچ لوگوں کی تقریر میں نے بتائی ہیں ان میں سب سے معقول تھی درجنوں بہترین تجاویز دی ہیں خاجہ سعاد رفیق نے اپنی اس تقریر کا دوران اور ایسی تجاویز دی ہیں جن کے اوپر عمل کر کے حکومت بہتر نتائج اخذ کر سکتی ہے بہتر نتائج لے سکتی ہے اچھی تجاویز تھی لیکن پھر ایک گنڈی ماری گئی احتساب کے نام پر کہ آپ نے وزیراعظم صاحب ہمیں جیلوں میں ڈالا آپ کو کیا ملا اب سعاد رفیق صاحب کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر جو سیاسی یا جمہوری طور پر نسبتاً زیادہ وہ میچور نظر آتے ہیں اکثر جگہوں پر وہ باقیوں کی نسبت کچھ نہ کچھ جمہوری گفتگو جیسے ابھی یہ تقریر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ جو سعاد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ احتساب چھوڑ دو احتساب نہ کرو مل بیٹھو آؤ کٹھے مل کے بیٹھیں بس کر دو یہ وہ بات ہے جو وزیراعظم آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جو بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں جو وزیراعظم کے قریبی یعنی شیخ رشید بھی کہتے ہیں لیکن وزیراعظم ڈٹے ہوئے ہیں احتساب کے اوپر اسی احتساب کے حوالے سے آج ایک ڈاکٹر صاحب کے مجھے کعال آئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے ویورز ہیں انہیں پاکستان کے بہتر مستقبل کی اچھے مستقبل کی آپ ان کی طرف سے یعنی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے وہ آپ کو امید دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتری کی جانب ہی جا رہا ہے اور دو قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی انہوں نے مجھے کہیں کہ آپ پڑھ کے سنائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غالب على امرہی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر عمر پر قادر ہے اور دوسری جو آیات مبارکہ ہے وہ ہے واللہ خیر الماکرین اور بے شک اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہ مفہوم ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بہتری کی جانب جا رہا ہے اللہ تعالی کی تدبیر ہے اس کے اندر اور اللہ تعالی اس عمر پر غالب ہے کہ پاکستان کو تمام ترچوروں ڈھکیٹوں اور جتنے یہاں پر کرپ لوگ تھے ان سے چھٹکارہ دے اور پاکستان ایک بہتر مستقبل کی جانب جائے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے ناؤمیدی کو کفر قرار دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہ معاشرے اور قومیں جب مایوس اور ناؤمید ہو جائیں تو پھر ان کی تنظلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو آج کل مشہور ڈراما ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی غالباً ایک کہا گیا ہے ارتغل صاحب کی طرف سے کہ جس قوم کے پاس پلان نہیں ہوتے خواب نہیں ہوتے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا تو خواب ہے کیسے پاکستان کا جہاں انصاف ہو انسانیت ہو خودداری ہو پاکستان اس پلان کے اوپر چل رہا ہے ہاں دیر ہو رہی ہے اور دیر ہو رہی ہے اس کرپٹ سسٹم کی وجہ سے جس کو پچھلے تیس سال میں کھوکلا کیا گیا جان بوچ کر لیکن ہم ناومید نہیں ہیں ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا بہت جلد وہ دن آئے گا جب پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صفوں میں اپنی گردن اکڑا کر سر اونچا کر کے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کامی ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ